فرید آباد کے جیون نگر ستید ایک پرائیویٹ سکول کے بچوں دوارہ صفائی ابھیان کے تحت ریلی نکالی گئی جس میں بچوں نے سوچتہ کا سندیش دیا اس دوران بچوں نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بھی ناری لگائے سکولی بچوں کی یہ ریلی جیون نگر سے 23 ایکٹر ہوتے ہوئے سوہنا موڑ تک پہنچی اس دوران بچوں نے اپنے اپنے ہاتھوں میں گرین سیٹی کلین سیٹی یعنی وہ سوچ فرید آباد اور سوست فرید آباد جیسے وہ جو سلوگان تھے اس کی جھنڈیاں ہاتھ میں لی ہوئی تھی سکول کے پردھانا چاریہ نے اس اندر میں آگے جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کو اس طرح سے لوگوں کے بیچ سمجھانے کا ادیش ہے صفائی کے پرتی لوگوں کو جاگروپ کرنا ہے تاکہ لوگ بچوں سے جو ہے ان کی بات کو سمجھیں اور صفائی کے پرتی وہ سچیت رہیں جب بچے کسی کام سے جڑ جاتے ہیں تو وہیں پورا کر کے ہی چھوڑتے ہیں یہ ان کے صحاب میں ہوتا ہے اسی طرح آج اسی تحت جو آج سوچتا بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ ریلی نکالی گئی ہے جس میں بچوں کا ایک خاصہ حصہ دیکھنے کو ملا اور یوگدان بھی کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کا یوگدان سرہانی رہا میرا نام ناشر حسین ہے اور میں سین پبلک سکول اور نیشنل سینل سکینل سکول کا پیٹی آئی ہوں یہ آج ہم نے سوچ لورت عبیان کو اوپر ایک عبیان نکالا ہے جو ریلی نکالی ہے جس میں یہ ہم نے کئی گروپ بنائے ہیں اس میں کچھ گروپ بنائے ہیں جو کہ لوگوں کو ایک میسیج دیں تاکہ یہ جو پوڑا ہے اپنا پوڑا جو ہے گھر کا بہار کا ادھا در کا جو پوڑا ہے وہ پوڑے ڈال میں ڈالیں اور ہم نے جو ہے پیچھے بوئیس کی جو ہے ڈوٹی لگا رکھیے کہ وہ پیچھے سفائی کرنے اور چیز کی اور وہاں پہ کچھ گھلس کی بھی ڈوٹی لگا رکھیے کہ وہ لوگوں کو پاس جائیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ جو پوڑا ہے اپنا پوڑا جو ہے نہ پھلائیں ادھا در وہ پوڑے کو پوڑے ڈال میں ڈالیں اور ہم نے جو سے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاو کے اوپر بھی ہم نے جو ہے دیکھ کے میسیج لوگوں کو دینا چاہتے ہیں کہ اور جو ہمارا جو بھارت ہے بھرید آباد ہے یہ جیون نگر ہے اس کو ہم پورے ہمارا مین مقصد ہے اس کو ساپ رکھنا اور ہمارے لوگوں سب یہ ہی کہلاتا ہے کہ اس پوڑے کو اپنے پوڑے ڈال میں ڈالیں اس کو میسیج کو جو ہے پوڑے اس میں پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ اپنا جیون نگر گوچی اور بھرید آباد پورا ساپ رہے اور جو مہدی جی نے یہ ابھیان نکالا ہے اس میں ہمارا اسکول اور بچے وہ پورے ہی اس ایریے کے جتنے بھی لوگ ہیں تو جب پورا ساتھ دے رہے ہیں اور اس میں جتنی بھی سفائی ہو سکتے ہیں ہم ہمیں جب جب موقع ملے گا تو ہم اس کو ابھیان کو جاری رکھیں گے آگے تک یہ ہم نے پیڑا اٹھائی ہے کہ اس کو اپنے سوچ بھارت بنانا ہے پھرید آباد کو سوچ بنانا ہے ساپ سترہ بنانا ہے اور ہم سرکار سے بھی میں یہی انورت کرتا ہوں کہ پھرید آباد میں اس چیز پہ جاتا گھور کریں جہاں ڈسٹوین نہیں ہے کچھ جگہ پہ ڈسٹوین رکھوا ہے اور میں ان جنتوں سے بھی انورت کرتا ہوں کہ ہاں چوڑ دوں گا انورت کرتا ہوں کہ ادھو تو کودہ نہ پھیکیں اور جو کودے ہے اپنا کودہ گندگی اپنے کودے دھان میں ڈالیں اور یہی میں میسیس سب کو دینا چاہوں گا آج کیا پروگرم ہے کیا گیا ہے سکول کی طرف سے ہماری سکول کی طرف سے یہ کیا گیا ہے کہ بیٹی بچوں اور بیٹی پڑھو پہلی بات یہ ہے اتنی بات یہ ہے ہمیں اپنی گلی کی محول لے کی پورے سیس کی سافت سفائی کا دھیان دکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے سارے دیس پورا سذیتھا کھا گیا تھے کندگی سے بچے لکھ سیس لوگوں کو بیماریاں پہلے اور سفائی ہو ہمارے سیس پہلے